اب پائیے کینڈا کا ورک پرمیٹ ویزا تنخواہ ایک لاکھ ستر ہزار تک ملیے وی وی اوورسیز جالندھر موسیقی آدھاب ناظرین کوشور کبرنامہ حیث شوز بگاوہر کچی توندیس خدمت سمز وزیرت تفصیلات زانن بروچ ان خاس خاس کبران پی اٹھاک نظر مرکزی وزیری داکلا میچ شاستند ترف جمعو کشیری باپت ویب پورٹ لی لانچ سنت کارند ان رجیشتریشن باپت ویب پورٹ لکھ آگاز موسیقی پنچت انتخابن مز حسن نانیون نسٹ پیت افسوس جمعو کشیر مز حکومت سازی پت افسر جواب در دکٹر فارکوب دلہ موسیقی موسیقی کلگمی سمز رید تپچر والن خلاپ انتزامی چکار وی انتزامی سپیت روزگار نیش محروم وکرنوک متوسرینن هندلزام موسیقی وادی ہندر مختلف علاقان من سکول بنیو دی سہولتونیش محروم سکول شرین مشکلات والدین پریشان حکام خاموش موسیقی 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 اپسران سان لوگ سوا میمبر انہیز آکھ ٹیم تی موجود آت موقع سپی تویس اویمی نمویندی تی شامل یا دوران خطاب کران تی من پنین زمدارین حوال آگهی دن آئی یلزن تی من پیتاو زور دن زی تمگا سن پنین زمداری بخوبی نباوین تقریب دوران خطاب کران یا دوی ڈاکٹر فارق قبضلہ سیند ترف اویمی نمویندن ہیندی تحفظ دی سکیورٹی باپت زور آو دین تایتیون تی موزی پنچایت جناوان مز حسن ننین اسپیٹش تی من اپسوزی یلزن ینوال انتخابن مز دیم برپور حسن نین تی موزید جمہ کشیر مز حکومت بن پت چو موجود اپسر جواب دیا جسی ورحالی پیئے سنسیلہ جاڈی رہ گا آنس we still face militancy and god knows what will happen in future therefore governor sahab one of the most important things that we have to look after is the security of these انسانہی پانچاییٹھ ریزے لئے اللہ کاملے کاملے والدی نویے مجھے جانبی ہوا جانبی تدویو ثانبی ریزے نوستانہی قدی ہے الجسی کے لئے پر این لئے اللہ کے شوائر کوئی مابود نہیں ہے اور اللہ جو ہے وہی موت دینے والا ہے اور وہی زندگی بخشنے والا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈی جی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں جانتا ہوں آپ کے پاس اتنی فورس نہیں ہوگی مگر کرنا پاہے گا ہم بطن کے ساتھ کھڑے ہیں تو بطن کی بھی ذمواری ہے کہ ہماری حفاظت کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کو کامیاب کرنا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لئے سادن بھی دینا بہت ضروری ہے صرف آگز میں لکھتے نہیں آگز میں تو بہت لکھتے آتا ہے مار املن ہونا چاہیے اور میں ان پنچائت ممبروں سے بھی کہوں گا کہ مہربانی کر گئے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں وہ آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ سکتا ہے ہماری جماعت نے الیکشن نہیں لیا میں افسوس کرتا ہوں کرنا چاہیے تھا آگے کریں گے انشاءاللہ کریں گے اور دم کے کریں گے بڑی زور سے کریں گے مگر یہ جو ہے نا یہ ہمیں امید اس بات کی ہے کہ جب تک ہم لوگ اس داشتر کی طرف نہیں چلیں کہ بچوں کو کیسے بچایا جائے یہ بہت ضرور ہے آپ نے میں سمجھتا ہوں یہ ریاست سب سے بڑی ریاست ہوگی جس میں کہ کورونا وائرس کے انفیکشن اب بہت کم ہو گئے ہیں اور کیونکہ ویکسینیشن کا بھی پروگرام آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے جب سکول شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا ٹیچر آتا ہے یا نہیں آتا ہے آپ کا وہاں پہ جو افسر ہے وہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیونکہ آپ کی ذمہواری ہے ان ذمہواریوں کو آپ کو پورا کرنا ہے اگر آپ کے ہاں ہسپتال ہے تو وہاں جائیے وہاں دیکھیں کہ وہاں ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے وہ ایک سرے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ مشینے جو ہیں جو بلڈ پرشاہ دیکھتی وہ ہے یا نہیں ہے نہیں تو خامو خام یہ کہیں کہ میں تو پنچائت ممبر ہوں بس اور اس میں نہیں ذمہواری ہے آپ کو حکومت کے سامنے نہیں بولنا ہے مگر اس کے سامنے کیا بولیں گے اسے ان ذمہواریوں کو پورا کرنا پہلا ہے آپ کا فرض اس کی طرف دیکھیں اور دعا کریں کیونکہ دعا کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتا ہے ہم مسلمان ضرور ہیں گورنر صاحب مگر نماز نہیں پڑتے ہیں ہم شروع جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں کرتے ہیں اور پھر الحمدللہ کی تو بات ہی نہیں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں عمل کے مسلمان نہیں ہیں جس دن آپ عمل کے مسلمان بن جاؤ گے اس دن آپ دوسرے کی قدر کرنا سکتا ہو گے گورنمنٹ افسروں سے بھی یہ شکایت ہے وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا گیا جیسے کہ بھوت لٹکہ ہے ان کے اوپر اگر اس کو ٹیلی فون آ جائے لیفٹرین گورنر صاحب اس کی طرف توجہ دیجئے گا اپنے افسروں کو کہیے گا کہ انسان جب ٹیلی فون کرتا ہے میں کسی کوئی بھی ٹیلی فون کرتا ہے میں اٹھاتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر کی حسیت سے میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی بیماری ضرور ہوگی کوئی درد ضرور ہوگا اس سے وہ ٹیلی فون کر رہا ہے میں اسے نہیں پوچھتا ہوں تمہارا دھرم کیا ہے تم کس جماعت سے تعلق رہا ہے کس پارٹی سے ہو میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہے اور اس انسان کے اندر خدا بستا ہے میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تو میں اس کا جواب نہیں دیا اگر ہمارے افسر ٹس سے مر سے نہیں ہوتے انشاءاللہ وہ حکومت آنے والی ہے جہاں آپ کا جواب لیا جائے گا اس کے لئے تیار دیں کس پارٹی ک огوٹ کے حوالے سے ہم بات کریں برگام میں عزم ڈیٹ یک سو ٹھارون پاسٹی کیسیز ہیں کیسیز پیشلے دو تین دن رادر ایک ہفتے میں بڑے ہیں کچھ ہیریاز میں خاص کر بیربا اور ماغا بلاک میں اس کی وجہ سے پاسٹیویٹی ریٹ اور ریکوری ریٹ بھی تھوڑا افیکٹ ہوگا ہے ریکوری ریٹ ابھی بھی ہمارا نائنٹی ایٹ پر نائنٹو پرسنٹ ہے رون ٹچنگ نائنٹی نائن پرسنٹ تھوڑا کم ہوا ہے جو پاسٹیویٹی ریٹ ہے ابھی بھی پوائنٹ فائی پرسنٹ سے نیچے ہے لیکن یہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ تک گیا تھا لیکن تھوڑا سا بڑھ کے اب پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہوا ہے جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ کوویٹ کا ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے تو یہ لاسٹ ایک ویک کی جو فگرز ہیں وہ تھوڑی بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ اتیاد کرنے کی ضرور ہے کوویٹ ایسو پیز اور خاص کر ماسک پہننا گیدرنگ آوائیڈ کرنا یہ بہت ضروری ان دنوں اوہ زیادہ ضروری ہوگی میری لوگوں سے اپیل ہوگی کہ وہ اپنی سیت کے حوالے سے دھیان رکھیں وہ کوویٹ ایسو پیز کو ضرور فالو کریں تاکہ کہیں یہ اسری ویویا جسے سرج ہے وہ دوبارہ کہیں نہ ہو جائیں ویکسینیشن ہماری جو ایٹین پلس کروپ ہے وہ سکسی پرسنٹ سے وہ ہے اس میں ٹھیک کام ہو رہا ہے دس زہر کے قریب جو ڈوزیز ہیں پارڈے ویکسینیشن کی وہ لگ رہی ہیں لوگوں سے اپیل ہوگی کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے جتنا زیادہ آئیں گے ہم اس سے زیادہ ویکسینیشن بھی پر ڈے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹارگٹ گروپ ہے ایٹین پلس کا ان سب کی ویکسینیشن جلد اور جلد ہو جائے اور یہ بھی ہمیں کسی نئے سرج کو روکنا میں بہت مدد دے گا زیادہ ترکیہ تی کمیشنہ ڈوڑا سندھے ترپ آئے آزا ڈی سی آفیس ڈوڑا سمزاک پریس کانفیننس کرنے یا دوران تیمو لکن اپیل کرز انتظام یا طرف جری کرنا امت سے غیر لائنن پیڑگای سے عملین کرنے تاکہ انتظام یا طرف گسنے لاغ ڈاؤن یا پابندی آئید نافیس کرنے چھ نوبت پھی ریسٹکشن ابھی پوری یوٹی میں چل رہے ہیں جو باقی زلو میں ہیں اسی طرح کی ریسٹکشن یہاں پہ ہے نائٹ کرفیو کنٹینو ہے اور نائٹ کرفیو کا سٹکلی پالن کیا جائے گا میں پھر اپیل کروں گا کہ جو ٹائم دیا گیا ہے آج بجے کا اور صبح اوپن ہونے کا اس کے بعد وہ خود سے ہی بند کرنے انفورسمنٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو کیونکہ وہاں پہ بھی ہماری تیمیں یہاں پہ آئیں گے آپ کو بھی کریں گی آپ کا منیٹر کریں گے مورننگ میں بھی کریں گی تو سویہ بیٹر ہے کہ ہم اپنا جو سسٹم سمیہ کھل گیا ہے سمیہ ایک نوم ایک ایکٹیوٹی چل رہی ہے ہماری ایسی سیچویشن ہمیں باپس ریوارڈ ہونا پر لاؤگ ڈون کے اوپر تو وہ بڑا پڑنٹ ہے کیونکہ اگر ہم اس چیز کو پوری اچھے دریقے سے جو سوشل مورنز ہے ہمارے پاس ایکٹیو کیسز ہیں کیا ہمیں کوئی دیلٹا ویریانٹ کبھی ہے یہاں پر کیس کے اوپراہ نہیں ابھی جو دیلٹا ویریانٹ تو ہے یہاں پر دیلٹا ویریانٹidet ہماری دیلٹا ویریانٹ置 میں آ 노� صریف رہید نہیں ہے لیکن دیلٹا ویریانٹ اس میں ہے دوسیلی کوئی غور Lion میں کا بھی见 گے کیونکہ دیلٹا ویریانٹ کا یا دیلٹا پریس کر دیں گے پoutheast کبhu اسی کے لیے تو بار بار ایفرسائز یہ ہی کیا جا رہا ہے کہ ہماری یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور ماسکنگ ہے بڑی لوگوں کے بیٹ میں کامپلیسنسی یہ آگئی ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے زیادہ نہیں ہے لیکن جب یہ چیز ملٹیپلائی کرتے ہیں وائرسز وائرسز کی جس فرکوینسی کے سامن ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ اس کو ہم بلیب بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی کی وجہ سے کچھ ویڈیٹس ایسے ہیں جو نیوٹینٹ ہو چکے ہیں ان میں زیادہ جلدی انفیکشن ہونے کے لگائیتا ہے تو لوگوں کے وہی تیچ چیزیں امپورٹن ہیں آپ کی سوشل گیترنگ میں رسٹین کریں اور ماسک پہنیں اور کم سے کم کوشش ہو کہ آپ گیترنگ میں نہ کٹھاؤں جب کشیر مزیدوی کورونا ماملنمز خوریر چھو لبن یون یا دوران کیسن زلنمز کی علاقہ مایکرو کنٹینمنٹ زون قرارت آئی دن انتظام یا طرف ہے خلافرزی کرن والین خلاف کاروائی کریت جرمانتی آئید چوان کرن تایتی چو زلانت ناگست لوگوں طرف کوویڈ خلافرزی نظر گچن انکی طرف انتظام یا طرف ماسک لاغنست غیر لینز فالو کرن سپیٹر یتی زور چوان دین تایتی چو لوگوں طرف لاپر وہی تی اوورتاونا ناظرین کاشر خبرنام چو جاری یہ تیتنی مو تیجور